ہیں اور بھی دنیا میں سکھنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازے بیان اور دوستوں کیسے ہیں آپ میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے دراصل یہ شہر مرزا غالب نے ان کی خود کی تاریف میں لکھائے اور بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے شاعر نے غالب کو استاد بھی مانا یہاں تک کہ اللہ ماہ اقبال جو میرے پسند دیدہ شاعر ہیں آپ نے بھی استاد مانا لیکن دوستوں ایک شاعر ایسے ہیں جسے آپ غالب کا دشمن کہہ سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں شیخ ابراہیم زوک صاحب کی دراصل ان کی غالب سے کافی نوک جوک ہوا کرتی تھی دونوں آخری مغل بادشاہ کے دربار کے عالی شاعر تھے اور دونوں ہی بہدر شاہ زفر کے پسند دیدہ تھے جبکہ بہدر شاہ زفر بھی ایک بادشاہ کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے اسے بہت سارے واقعے ہوئے جس میں مشاعرے میں مرزا غالب اور شیخ ابراہیم زوک ایک دوسرے پر تانہ کشی کرتے تھے انہی میں سے کچھ مشاعرے کے بیچ کے دلچسپ واقعوں کا ذکر کرنے والا تو دوستوں تب تک کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اگلی بار بھی ایسی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو دوستوں میں اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ شیخ ابراہیم زوک کو اس وقت میں خاکنیہ ہند کا ٹائٹل ملا تھا دربار میں کافی زیادہ عزت تھی لیکن غالب کی نظروں میں چھکتے تھے آپ کی نولیج کے لیے بتا دوں کہ ابراہیم زوک غالب سے نو سال بڑھے تھے اس وقت پہ دربار میں انہیں نومینل سیلری ملا کرتی تھی بادشاہ کی طرف سے اور ان کے پاس فری اینٹری تھی کلائے مولا یعنی ریڈ فورڈ میں داخل ہونے کے لیے ترسل ایک بار ایسا ہوا 1852 اپریل کو بہدر شاہ زفر کے بیٹے جوان بقت کی شادی تھی تب بہدر شاہ زفر کی بیوی زینت محل غالب سے سہرہ لکھنے کے لیے بولا ویسے یہ سہرہ لکھنا ابراہیم زوک کو تھا لیکن وہ سہرہ لکھنا ہی پائے تھے اس وقت ان کی طبیعت خراب تھی تو غالب کو لکھنے کے لیے بولا گیا اور انہوں نے لکھا بھی لیکن شادی تک تو شیخ ابراہیم زوک بھی آگا ہے اور وہ مشاعرے کی محفل میں شاعریاں لے کر پیش ہوئے پھر وہی ہوا غالب نے بھی تانہ کشی کرنا شروع کی اور ان کے سہرے کا انہوں نے جو ہے مقتہ ارز کیا ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں دیکھیں کہتے کوئی سہرے سے بڑھ کر سہرہ اب بہدور شاہ زفر کا جھکاؤ زیادہ تر ان کے پسندیدہ شاعر زوک کی طرف تھا انہوں نے کہا کہ آپ بھی سہرہ لکھیں اور انہوں نے کچھ تھوڑا بہت لکھا بھی اس میں سے ایک شیر جو غالب کے لیے تانہ تھا وہ تھا جن کو دعویٰ ہو سخن کا یہ سنا دو ان کو دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور سہرہ مرزا فقر الدین جو ابراہیم زوک کے ڈیسائپل تھے وہ کہتے ہیں استاد نے میدان مار لیا اصل میں بادشاہ زفر غالب کی شاعری سے ناخش ہوئے تھے کیونکہ غالب بھی شاندر تانہ کشی نہیں کر پائے تھے اسی لئے غالب نے قطع معذرت ایک خط جس میں انہوں نے معافی مانگی بادشاہ سے اور پھر سہرہ جو لکھا تھا وہ بھی سنایا ویسے وہ خط کچھ اس طریقے سے تھا سو پشت سے ہے پیشہِ آبا سپاہ گری کچھ شاعری زریعہِ عزت نہیں مجھے استاد شاہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال یہ تاب یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے جامے جہاں نما ہے شہنشاہ کا زمیر سوگند اور گواہ کی حاجت نہیں مجھے قسمت بری صحیح پت عبیت بری نہیں ہے شکر کی جگہ ہوں کہ شکایت نہیں مجھے اس شیئر میں بھی ابراہیم زوک کے لیے تانہ تھا کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی جب وہ سہرہ لکھنے ہی پایا تھے اسی پر غالب نے تانہ کچھ کی اور آگے لکھتے ہیں کہ صادق ہوں اپنے کول میں غالب خدا گواہ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اور اب وہ سہرہ کے کچھ بہترین شیئر آپ سمات فرمائیں جو غالب نے لکھا ہے نو بھر کر ہی پروئے گئے ہوں گے موتی ورنہ کیوں لائے ہیں کشتی میں لگا کر سہرہ ساتھ دریہ کے فراہم کیے ہوں گے موتی تب بنا ہوگا اس انداز کا گزبر سہرہ ہم سخن فہم ہے غالب کے طرف دار نہیں دیکھیں اس سہرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر سہرہ اب اسی کے بعد زوگ بھی کوئی چوب بیٹنے والوں میں سے نہیں ان کے سہرے کے لکھے گئے اشاعر بھی سمات کرئیے اے جوان وقت مبارک تجھے سر پر سہرہ آج بھی یامن و سادت کا تیرے سر سہرہ رینمائی میں تجھے دے ماہو خرشیدو فلک کھول دے موں کو جو تُو موں سے اٹھا کر سہرہ در خوش آب مزمن سے بنا کر لیا واسطے تیرے تیرا زوگ سناگر سہرہ جس کو دعویٰ سکھن کا یہ سنا دے اس کو دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سکھن و سہرہ اس کے بعد بھی انگینت دفعہ اسی نوک جھونک مشاعروں میں ہوا کر دی تھی ایک بار زوگ کہتے ہیں کہ لائی حیات آئے کزا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے اور غالب کہتے ہیں ہوا ہے شہ کا مصاحب فرہ ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی عبرو کیا ہے دوستوں یہ کانٹروورسی تو میں نے پوری پڑھی ہے لیکن اس ویڈیو میں بیان کرنا خافی مشکل ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گا اور پھر بھی میں اپنی پوری باتیں اتنی سی ویڈیو میں کرنا ہی پاؤنا تو آپ اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیمپل یہ گوگل پر سرچ کر کے آپ اس پورے واقعے کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ یہ کانٹروورسی کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز نہیں لیں اور یہ ایک اصلیت میں دشمنی تھی اس کو لے کر فورین رائٹرز نے اپنی کئی کتابوں میں دونوں شاعروں کا ذکر بھی گیا پھر دوستوں اس کے بعد بھی اور پہلے بھی ان کے کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں پھر آپ کو دونوں شاعروں میں سے بہترین شاعر کون سا لگتا ہے یہ بتائیے میری طرف سے بولوں تو میں نے دونوں شاعروں کے لگ بگ پورے کلام پڑھے ہیں اور مجھے غالب تو پسند ہے ہی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس رائیولری کے لحاظ سے زوک نے جیسا لکھا ہے وہ غالب کی شاعری پر زیادہ بھاری اور شیخ ابراہیم زوب کی شاعری بھی میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں نے دونوں شاعروں کی شاعری پر کچھ شوٹس اور مرزہ غالب پر تو ویڈیوز بھی اپلوڈ کیے جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں مجھے یاد رکھئے اپنی دعاوں میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ ہو اللہ حافظ